اللہم سلی عزا محمد و آل محمد اقائد امامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو کا چھتا دور اور یہ اس کا تیسرا حصہ اس حصے میں ہم ایک ہی بہت ہی ایک اور بہت اہم موضوع کی طرف جو ہے وہ نظر کریں گے اب تک کہ گفتگو میں ہم نے فقہ اور اصول فقہ کی تاریخ پر نظر کی اور اس کے بعد پھر فقیح کی فضیلت کا بیان کیا دوسرے حصے میں اور آج بس تیسرے حصے میں ہم برادران اہل سنت میں اجتحاد کا کیا مقام ہے اور کیا انداز ہے اس پر بھی جو ہے وہ کچھ بات کریں گے آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اہل سنت کا جو تصور اجتحاد ہے وہ کیا ہے برادران میں جب ہم دیکھتے ہیں اجتحاد کے عنوان سے تو اجتحاد کی تعریف وہی ہے جو کہ یقینا ہم نے بیان کی تھی اور کم و بیش اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اجتحاد کا جو لغوی معنی ہے وہ کوشش کرنا ہے جہد اور اس لحاظ سے اجتحاد کو بھی وہ کوشش کے عنوان سے لیتے ہیں وہ کوشش کون سی کوشش یعنی کہ شرعان اجتحاد اس کوشش کو کہتے ہیں جو کوئی مجتحد سطح کا عالم دین کسی ایسے دینی مسئلے کا حکم معلوم کرنے کے لیے کرتا ہے جس میں قرآن اور سنت کا کوئی واضح حکم موجود نہ ہو فقط جب قرآن اور سنت میں جب واضح حکم موجود نہ ہو تو اس وقت جو دینی کوشش کی جائے گی دینی حکم معلوم کرنے کے لیے وہ اجتحاد کہلائے گی بلکل اسی طریقے سے بات پھر مزید آگے چلتی ہے آپ نے ایک روایت جو ہے وہ برادران کی کتب میں نقل ہوتی ہے بہت ہی کثرت کے ساتھ اور یہ روایت جو ہے وہ اجتحاد پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے اپنے ایک معروف صحابی حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا جب عامل بنایا اور ان کو وہاں بھیج رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ معاذ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ اس کا فیصلہ کیسے کریں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں قرآن کریم کیوں مطابق فیصلہ کروں گا تو کہا کہ اگر قرآن کریم میں حکم نہ ملا تمہیں تو پھر کیا کروگے تو جواب دیا کہ میں پھر آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا کہا کہ اگر میرے سنت میں بھی کوئی حکم نہ ملا پھر کیا کروگے تو کہا کہ پھر میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا یعنی اجتحاد کروں گا اور صحیح فیصلے تک پہنچنے میں کوئی کوتاہی روا نہیں رکھوں گا یعنی کہ اب پھر میں خود اپنی رائے قائم کروں گا جو کہ یقینا ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ میرا پہلا جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ تک پہنچنا اور حکم خدا کو قرآن سے لینا اور حدیث سے لینا لیکن جب مجھے واضح نظر نہیں آئے گا کچھ تو پھر میں خود اپنی رائے قائم کروں گا تو اس عنوان سے ہمیں یہ روایت برادران کی گھتب میں نظر آتی ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول تھا کہ قرآن کریم اور سنت نبوی میں کوئی فیصلہ واضح ہوتا تو کوئی واضح نہ ہو پاتا تو اس پر اجتحاد کیا کرتے تھے اچھا اب یقینا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اہل مدینہ تھے مدینہ میں جو رہتے تھے جو رسول اللہ سے متصل ہیں ان کے یہ روش کم پائی گئی اور جو دور کے علاقوں کے رہنے والے ہیں وہاں زیادہ روش یہ پائی گئی کہ یقینا وہ مدینہ میں موجود نہیں تھے تو ان کو یہ والے مسائل ساوقات جو ہے وہ آیا کرتے تھے امام بہقی نے سنن کبرہ میں بیان فرمایا کہ حضرت عمر کا معمول تھا کہ کسی معاملے میں فیصلہ کرتے وقت اگر قرآن اور سنت سے کوئی حکم نہ ملتا تو حضرت ابوباکر کا کوئی فیصلہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اگر ان کا بھی متعلقہ مسئلے میں کوئی فیصلہ نہ ملتا تو پھر خود فیصلہ سادر کیا کرتے تھے اصحاب میں سے بہت سارے اصحاب کی روش اس انداز سے رہی ہے یقینا کہ وہ رسول اللہ کے بعد پھر اپنے ہی جیسے کچھ اور لوگوں کی طرف رجوع کرتے تھے اور اگر ان کو وہاں سے فیصلہ نہیں مل پاتا تھا تو پھر وہ اپنا اشتحاد کیا کرتے تھے اس کے مقابل بہت سارے اور بھی صحابہ کرام رضوانہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود تھے جو رسول اللہ کے بعد اہل بیعت علیہ السلام کے دروازے سے متمسک رہے اور در عصمت سے اپنے مسائل کو حل کیا کرتے تھے اور یہ جو در عصمت سے تعلق ہے یہ دو سو ساٹھ ہجری تک جو ہے وہ اس انداز سے الحمدللہ جاری اور ساری رہتا ہے اس لئے ہمارے پاس جو روایات کا ایک زخیرہ ہے موجود ہے اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ تقریباً دھائی سو سال تک ہمارا تعلق جو ہے وہ در عصمت سے رہا ہے مہرحال لیکن ہم چونکہ روش بیان کر رہے ہیں بارادران کی تو امام بحقی نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ یقیناً اگر رسول اللہ کے ظاہرین ان کو نظر نہیں آتا تھا کوئی معاملہ تو پھر وہ اپنے ہی ہم اثر جو لوگ ہیں جو اپنے ہی حلقے کے لوگ ہیں یوں کہہ لیجئے ان سے پھر وہ فیصلہ جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے اور پھر وہاں بھی نظر نہیں آیا تو خود فیصلہ کر دیا کرتے تھے تو امام بحقی نے ہی حضرت ابو موسیٰ عشری کے نام حضرت عمر کا ایک خط نقل کیا ہے جو انہوں نے امیر المومنین کے حیثیت سے تحریر فرمایا تھا اور اس میں لکھا ہے کہ جس معاملے میں قرآن اور سنت کا کوئی فیصلہ نہ ملے اور دل میں خلجان ہو تو اچھی طرح سوچ سمجھ سے کام لو اور اس جیسے فیصلے تلاش کر کے ان پر خیاس کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور صحیح بات تک پہنچنے کا عظم رکھو یہ جو معاملہ ہے کہ اس جیسے فیصلے تلاش کرو اور اس جیسے فیصلے تلاش کر کے اس میں سے حکم دے دو یہ قیاس قیاسِ تمثیلی کہلاتا ہے جو کہ فقہِ اہلِ بیت کے اندر جائز نہیں ہے اہلِ بیت علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ تمثیلی قیاس یعنی کہ قیاسِ تمثیلی قیاس کی دو شکلیں ہیں ایک قیاس وہ ہے جو کہ اصول میں کیا جاتا ہے عقائد میں کیا جاتا ہے اور ایک قیاس وہ ہے جو فقہ میں کیا جاتا ہے تو جو اصول میں جو عقائد میں قیاس کیا جاتا ہے اس میں مثلاً کسی کلامی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ قضیے کچھ سٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں اور اس کے اندر پر اس میں جراع و تعدیل ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تصور کریں کہ یہ ایسا ہے تصور کریں کہ یہ یوں ہے معاملہ جیسے آپ الگبرہ میں لیتے ہیں let x is equal to this اور پھر اس کی بیس پر پوری ایکویشن جو ہے وہ آپ سولف کر لیتے ہیں تو سپوزیشن جسے آپ کہتے ہیں تو اس کی بیس پر پھر کوئی اگلا آپ کوئی قلیدی نکتہ جو ہے وہ آپ بیان کر لیتے ہیں تو وہی آپ کو یہاں نظر آتا ہے لیکن نہیں وہ عقائد کے اندر کا قیاس ہے اور یہ فق میں قیاس ہے فق کا قیاس یہ ہے کہ اگر فنا جگہ پر حکم اس مسئلے کا یہ ہے تو یہاں پر بھی اس مسئلے کا یہ ہوگا تو بہت سی جگہوں کے یوں کہیں کہ کچھ جگہوں کے اوپر تو شاید یہ معاملہ صحیح ہو جائے لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر یہ ایسا نہیں ہو سکتا مثلا اگر میں آپ سے بیان کروں کہ اگر روزہ اگر کسی جگہ پر روزہ قصر ہو رہا ہے تو پھر میں نماز کا کیا حکم ہے تو اگر مجھے واقعی مسئلہ نہیں معلوم تو قیاس کر کے میں کہہ دوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے پھر نماز بھی قصر ہو جائے گی تو چلو ایک درجے میں تو آپ نے صحیح بات کر لیے لیکن دوسرے درجے میں آ جاتے ہیں مثلا اگر کوئی کچھ معاملات میں مثلا اگر کسی خاتون کے کچھ ایان میں روزے جو ہیں وہ چھٹ گئے ہیں تو نمازیں بھی یقینا پھر ان کو نہیں پڑھنی ہوں گی جہاں برکل نہیں پڑھنی اچھا بعد میں قضا کرنی ہے یا نہیں کرنی تو پھر اب آپ قیاس کیجئے کہ نہیں چونکہ جناب نماز کی قضا نہیں کرنی تو پھر روزے کی قضا بھی نہیں کرنی ہوں گی تو یہاں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ قیاسی نہیں ہوتے بہت سارے جگہوں کے اوپر پھر قیاس نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے تو وہاں پر نص چاہیے دلیل چاہیے اور مزید دقت چاہیے اور روایات کے اصل میں پھر وہی جو روش اصولی ہے اس کو اپنانا ہوتا ہے اور پھر روایت کی تحقیق کر کے جڑ میں جا کر پھر وہاں سے معاملے کو نکالا جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک شاگرد کو جو دو سال آپ کی شاگردی میں رہے ان کو شدت سے منع کیا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم قیاس کرتے ہو کیا تو میں نہیں معلوم کہ دین میں قیاس یعنی کہ اس فقہ میں اس معاملے میں جو قیاس ہے وہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا رہا ہے صحابہ کے ارشادات اور فیصلوں کی روشنی میں جو ہم نے اجتہاد کے رہنمہ اصول دیکھے وہ کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا سننے ابودعوت کی تیسری جل جہاں پر فیصلوں کا بیان ہے قضا میں اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کا بیان ہمیں نظر آتا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کریم یا سنت رسول کا حکم جس مسئلے میں واضح ہے اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے بلکل سیکھے کہ نص کے مقابل اجتہاد نہیں ہوتا ہے قرآن و سنت میں واضح حکم نہ ملے تو صادقہ مشتہدین اور صالحین کے فیصلوں کی پیروی کی جائے گی یہ اصول وہی ہے کہ جو کہ حضرت عمر بھی اپنے اپنے زندگی میں انہوں نے اس کو اپنایا تھا اور صادقہ مشتہدین اور صالحین کا بھی کوئی فیصلہ نہ ملے تو اپنی رائے سے اجتہاد کیا جائے گا یہ تین رہنما اصول ہیں جن کی بنیادوں پر اجتہاد کیا جائے گا صحابہ کے ارشادات اور فیصلوں بھی روشنی میں اس کے بعد پھر اپنی رائے سے اجتہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے چاہے رائے فرم کر لی جائے گی بلکہ قرآن کریم سنت نبوی اور ماضی کے مشتہدین کے فیصلوں میں زیر بحث مسئلے سے جسے کہتے ہیں کہ ملتے جلتے وسائل و معاملات تلاش کیے جائیں گے اور پھر ان کی روشنی میں کوئی مشورہ یا کوئی حکم دیا جائے گا ساتھی صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آتا ہے یعنی کہ تابعین وہ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے تعلیم لی ہوتی ہے تو تابعین کا دور آیا تو اجتہاد کے لیے ہم نے دیکھا باقاعدہ اصول اور ضوابط وضع کرنے کی ضرورت پیش آگئی کہ وہ کس طریقے سے یہ کیا جائے استمبات اور استخراج سے پہلے مقدمات کون سے ہیں جن کو تیہ کیا جائے اور پھر مسائل کا حج وہ ڈھونڈا جائے تو اس دور کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے تابعین میں سے ہمیں حضرت امام ابو حنیفہ جنہیں اہل سنت برادران کے ہاں امام آزم کا لقب جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور ان کے ہاں ایک بہت جلیل قدر شخصیت ہے آپ نے دو سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں قصد فرض کیا اور یوں بیان کیا اگر وہ دو سال نہ ہوتے جو میں نے صادق علی محمد کی بارگاہ میں گزارے ہیں تو نعمان جو ہے وہ حلاق ہو جاتا تو بہرحال حلاقت سے پروردگار سب کو بچائے رکھے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کے بعد پھر امام مالک یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے اور یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ برادران اہل سنت میں فقہ کے امام تصور کیا جاتا ہے ان کا بہت بڑا نام ہے حضرت امام مالک تو وہ پہلی شخصیت ہیں جن کا رسالہ جن کی کتاب موتا وہ عالم اسلام کے سامنے لائی گئی تو پہلی کتاب گویا کہہ سکتے ہیں کہ برادران میں اس عنوان سے موتا کے عنوان سے جو لکھی گئی وہ منفرد انفرادیت رکھتی ہے اس کے بعد پھر امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں اور پھر امام حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں تو اگر دیکھا جائے تو امام حنبل امام شافعی کے شاگرد امام شافعی امام مالک کے شاگرد اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد قرار پا ہے یعنی کہ امام کے شاگردوں کی جب فیرز بنائی جائے گی تو اس کے اندر امام کے شاگرد اور ان کے شاگرد اپنے اپنے حلقے میں امام کہلائے اپنے اپنے حلقے میں کسی خاص علم کے امام کہلائے تو یہ وہ صادقین آل محمد علیہ السلام کی یونیورسٹی کا یہ حیثیت تھی کہ وہاں جو بیٹھ گیا اس نے جس کو جو لینا تھا جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اتنا لیا وہاں دینے والے کے پاس کمی نہیں تھی لینے والے کے پاس دامن کی منجائش جتنی ہوتی وہ اتنا سمیٹ لیتا چنانچہ کوئی کیمسٹ بن گیا کوئی جابر بن حیان بن گیا کوئی اپنے اپنے کوئی ابن الحیسم بن گیا اور اس انداز سے جو ہے وہ یہ علوم کا جو ہے وہ اس انداز سے وہاں سے پرچار ہوتا رہا طبع طبعین میں سے جیسے میں نے ارس کیا امام مالک اور ان کے بعد حضرت امام شافعی ہیں جنہوں نے قصد فیض کیا امام حنبل کہ امام احمد بن حنبل کے وضا کردہ اصولوں کو امت میں قبولیت عامہ حاصل ہوئی متوکل اباسی نے اہل حدیث مکتب پر افتیار کیا تھا اور معتضلی روش کو رد کیا معتضلیوں کے مقابلے پر جو موجود تھے تو یقیناً اس نے بہت شد و مت کے ساتھ یہ چیز تھیلی ہے اور عالم اسلام میں امپلیمنٹ ہوئی ہے اس لیے وجہ نظر آتی ہے کہ امام احمد بن حنبل کے جو وضا کردہ اصول ہیں وہ بہت زیادہ مقبول ہوئے ہیں تو بس اختصار کے ساتھ چند جملے اور کہوں گا کہ ان مشتہیدین نے اب یہاں پہ میں ان کو مشتہیدین کیا سکتا ہوں اجتہاد کرنے والے اجتہاد مددب کوشش کرنے والے مددب صحیح کرنے والے تو ان کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں نظر آتا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے یہ لوگ وہ لوگ مذکرہ بالا تھے جو کہ رہنمہ اصولوں کے ساتھ ایک اور اہم اصول کا انہوں نے اضافہ کیا اور وہ اہم اصول یہ تھا کہ اجتہاد کا حق ہر شخص کو حاصل نہیں ہوگا یہاں پر آکے انہوں نے کہا کہ بس انہوں نے اجتہاد کرنا تھا کر لیا اب یہ اور کوئی اجتہاد نہیں کر سکے گا بلکہ وہی شخص یہ حق استعمال کر سکے گا جس کو قرآن کریم پر سنت رسول پر عربی زبان پر اور ماضی کے اجتہادات پر مکمل عبور حاصل ہو تو دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں اور آپ کو علومِ آلِ محمد علیہ السلام کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق انعیت فرما یہاں پر میں چاہوں گا کہ اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہو تو یہاں پر آپ مجھ سے وہ سوالات کر لیجئے تاکہ ہم اپنے اس درس کا اختتام کر سکیں اچھا ایک بات پہلے ہی بیان کرنا چاہوں گا کہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ تو جاری رہے گا آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز بہت ہی ملنسار بہت ہی شفیق عارف قازمی آپ کا پورا نام سید عارف حسین قازمی بل سید جعفر حسین قازمی جن کا کل انتقال ہوا ان کی بلندی درجات کے لیے بھی آپ ایک فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص درس کے آخر میں پڑھنا نہ بھولئے گا بہت ہی شفیق انسان تھے بہت ہی ایکٹیف تھے آئی آر سی میں اپنی خدمات بھی دے رہے تھے کلستان جوہر سے آپ نے پڑھا ہے بورڈ آف اسلام کے سٹیڈیز اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اپنے کام کو بہت ہی میں نے عبادت سمجھ کے جس کو انداز سے کیا جاتا ہے وہ کیا کرتے تھے میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ یوں ہی بیٹھ کر بلا وجہ کسی سے باتیں کر رہے ہوں میں نے جب بھی ان کو دیکھا تو وہ کہیں نہ کہیں کسی کام میں مشغول ہوتے تھے مصروف ہوتے تھے اور بہاتی عدب کے ساتھ آتے تھے سلام کرتے تھے اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھا اور اس کے بعد اپنے کام سے کام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درجات کو بلند فرمائے جی اگر کوئی سوال ہے تو فیر لیجی ٹھیک ہے اگر کوئی سوال نہیں ہے تو بس آخری جملے آج غدیر کا دن ہے اور یہ جو وقت اس وقت شروع ہو گیا ہے زوال سے بالکل ہم قریب ہو گئے ہیں اور زہر کی نماز سے قریب ہیں ایک روایت ہے کہ یہی وقت تھا کہ جب وہ پالان کا ممبر جو ہے وہ سجا تھا تو آج کے آمال انجام دینا نہ بھولیے گا دور کا نماز پڑھنا اور اس کے بعد پھر زیارت امین اللہ کا بیان تو میں چاہوں گا کہ ہم جلدہ جلد اس درس کو ختم کریں تاکہ ہم آمال کی طرف متوجہ ہوں اور آج کا پیغام بس دینا یہ چاہوں گا کہ آج کا جو دن ہے اس کو فقط اور فقط ایک رسمی انداز سے خوشی کے انداز سے نہ منائیے گا غدیر یعنی کہ کیا یوم غدیر احساسِ ذمہ داری کا دن ہے یوم غدیر حجتِ زمانہ اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی طور پر اپنے نفوس پر اولا جاننے کا دن ہے اسی دن رسول اللہ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اولیت نہیں رکھتا سب نے مل کر کہا کیوں نہیں پس پھر آپ نے یہ جو سورہ مبارک احضاب کی چھے نمبر کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ کیا میں اولیت نہیں رکھتا آیت کہتی ہے نبی جو ہیں وہ مومنین کے نفوس پر ان سے زیادہ اولیت رکھتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں تو یقینا جو اولیت سورہ مبارک احضاب کی چھے نمبر کی آیت سے رسول اللہ کی ظاہر ہوتی ہے وہی اولیت ہمیں مولا علی علیہ السلام کی عالم اسلام پر نظر آتی ہے تو آج کا دن ہر وہ شخص جو نبی کو اپنی نفس پر اولا اور اولیت دیتا ہے وہ علی علیہ السلام کو بھی اپنے نفس پر ویسی ہی اولیت دے گا اور پھر اس کے زیل میں اس کا اٹھتا ہوا ہر قدم یقینا حجت زمان کو ان کا حق دلانا اور ان کا وہ مقام جو پروردگار نے انہیں دیا ہے ان کا وہ مرتبہ جو اللہ نے رتبہ انہیں دیا ہے اس تک قائم رکھنے کے لیے اس تک اس حالت میں ان کو قبول کرنے کے لیے غدیر کا دن آپ کے اور میرے لیے مشہل راہ ہے غدیر کا دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ کس طریقے سے امام زمان علیہ السلام کو ان کے اس مقام یعنی کہ خدا کا وعدہ جو ان کے ذریعے پورا ہونا ہے اور اس زمین پر عدل و انصاف کو ایسے بھر جانا ہے غدیر کا دن ایک اہد کا دن ہے کہ حجت زمان کو تنہا نہیں کرنا ہے حجت زمان کو آپ نے ان کا ناصر بننا ہے ان کی نصرت کرنی ہے تو آج کے دن ہم یہ اہد کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ مولا علیہ السلام کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور ان کو امیر المومنین السلام علیکہ یا امیر المومنین آج ہی کے دن جو ہے وہ کئی بڑے بڑے قابرین نے جو ہم ان کو سلام کیا ہے امیر المومنین کہہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو آخری فرزن غیب میں ہے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں مولا علیہ ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ان کے اس عالمی حکومت کے لیے کہ جس کا وعدہ پروردگار نے لیدہ رہو علی الدین کلے کہہ کر کیا ہے ہم اپنی پوری کوشش اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ ہم اپنے اس وعدہ پروردگار کو کے لیے ہم کام کریں گے اور ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ظہور کی زمینہ سازی ہوتی ہو پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ان مطالب کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیر تناہیت کرنا دعا امام زمانہ سے اس درس کا اختتام کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ملتمس ہوں گا کہ سید عارف حسین قازمی والد سید جعفر حسین قازمی کے لیے تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے علامہ عارف حسین الحسینی شہید جن کی برسی گزری ان کے لیے اور ساتھی ساتھ ہماری بی آئی ایس کی ہی ہونہار طالبہ جو کہ ابھی اکتیس جولائی کو ان کی برسی گزری ہماری سوڈنٹ تھیں اور پڑھنے کے درمیان ہی میں عدل پڑھ چکی تھیں اور نبوت ابھی شروع نہیں ہوا دا سیمیسٹر کے ان کا اچانک انتقال ہوا ان کی برسی بھی گزری ایمن کی بات کر رہا ہوں تو ان کے لیے بھی آپ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاس کی تلاوہ دعا امام زمانہ کے بات کرتی شکر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لبلیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا عبائی فی حاضی ساعت وفی کل ساعت ولی محافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکینہ وردیک توعو وتمتیہو فیہ تذیل برحمتک یا ارحمار رحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد